ویلکم فرینس سواگت ہیں آپ سبی کا صاوت موینس یوڈیب چینل پر تو دوستو میں آج آپ سبی کو بتانی والا ہوں صاوت کی دس بڑی نیو ریلیس ہندی دو فلموں کے بعد میں بتانی والا ہوں تو دوستو ان دس بڑی فلموں میں سے آپ کو ساتھ یا آٹھ بڑی فلمیں دیھنے کو مل جائے گی یوڈیب ان نٹ پر اینڈددھ دو بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹ کے بعد میں بتانی والا ہوں ان میں سے ایک بڑے film کی ان کرانی بھی جانبے بھی بتانے ہو جfriends تو کون سے film کیسی ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بڑی بڑی فلمیں دیکھنے کو ملے گی تو میں آپ کو سجھ ویڈیو سے آپ کو اند تک دیکھیں گے آنے کون سے ٹھوٹنیس نمبر پہ اور کون سے فلم آپ کو دیکھنی چاہیے کہاں دیکھنے کو ملے گی یہ سب جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہی ہوگا تو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو اس لئے میں آپ سبھی کو اس پیسے لئے ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو زور سے زور دیکھئے گا اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولی گا کیونکہ دوستو آپ لوگوں کے ایک لائک سے بہت سارا موٹیویسن ملتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریے اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلے بار وزیٹ کر رہے ہیں تو شینل کو زور سبسکرائب کر لیجیگا چلی دوستو ویڈیو کو اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہیں نمبر ایک دوستو نمبر ایک پھر فلم آتی ہے ریپبلیک دوستو ویڈیو پولٹیکل تھریلر ڈراما ایکشن کرائیم والی فلم تھی اس مو کے لئے رول میں سپر سار سائی دھرم تیز اس پڑیا راجیس اس مو کے لئے سرخانس میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سبی کو پولٹیکل تھریلر ایکشن کرائیم والی فلم میں دیکھنا پسند کرتے تو یہ فلم آپ کے لئے مست واس فلم رہے گے دوستو مووی کافی امیزنگ فلم ہے یہ فلم آپ کو ایک نیکس لیویل کی فیل دینے والی ہے بات کریں اس فلم کے ایم ڈیو ریٹنگ ہے تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 8.3 اوٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے تو آپ ایک اندازہ لگا سکتے کہ مووی کتنی امیزنگ ہو سکتی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم ہندی میں افیلیبل ہے لیکن یوٹیوب پر ایم ڈیو ریٹنگ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو آپ ہمارا ٹیلیگرام چین کو جوائن کر سکتے ہو تو دیکھنے کے لئے اس فلم کو ٹیلیگرام چین کو ضرور جوائن کر لیجئے گا نمبر دو نمبر دو فلم آتی ہے موڈی جو کہ اسی سال ریلیز ہوئی ایک ایکشن روڈ ڈراما ریسر فلم تھی اس فلم کے لیڈ رون میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے ایم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے 9.3 اوٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہویا تو آپ ایک خزے انداز لگا سکتے کی موڈی کی کنٹنٹ کتنی امیزنگ ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس فلم کی ہندی ربنگ کی تو جی ہاں دوستہ اس فلم کو جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے اس فلم کی اوڈجنل بینر نے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلم کلیریٹ کے ساتھ یوٹیوب پر انفیسلی اویلیبل ہے تو جلد سے جا کر واش کر لیجئے گا لیکن یہ فلم کسی بھی ٹائم یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو سکتی ہے تو جتنا جلدے ہو سکر جا کر واش کر لیجئے گا تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر تین نمبر تین پر فلم آتی ہے سیام سنگھ روئی جو کہ اسی سال ریلیز ہو ایک رومنٹک ڈراما کومیڈی ہسٹری کل فلم تھی اس فموکلی رول میں نیچرل سٹار نانی سائی پلی بھی کرتی شروع ہے اس فموکلی شروعات میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فموکلی شروعات میں نیچرل سٹار کی ہسٹری ڈراما ایکشن کے ساتھ ایک بہت اچھے رومنٹی دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس فموکلی دیکھنے کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلم تھیٹرز میں لگ چکے اورجینل لینگویج کے ساتھ یعنی تیلگو لینگویج کے ساتھ یہ فلم تھیٹرز میں ریلیز ہو چکے ہیں تو اگر آپ اس فموکلی سیپ ٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس فلم کو اپنے نیزدی کی تھیٹرز میں جا کر واش کر سکتے ہو نمبر چار نمبر چار فر فلم آتی ہے ماغورو مونگلو زکدار اکیس میں ریلیز ایک تھریلر کومیڈی ڈراما سسپنس فلم تھی اس موکلی رول میں دیپک سیت این سویتا ورمہ سرین واس ریڈ ڈی اس موکلی شروعات میں آپ تبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہا دوستو اگر آپ تبھی کو نیکس لیویل کی ساتھ ایک بہت اچھی کومیڈی ڈراما دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس فلم کو ڈیفنیلی باز کریں گا دوستو مووی کی سٹوڈی این کنٹین کافی بڑیا ہے تو اس فلم کو ڈیفنیلی باز کریں گے یہ فلم آپ کے لیے one of the best فلم رہے گی اسپیسیلی کومیڈی کے لیے بات کردے اس فلم کی آئیم ڈیوی ریٹنگ ہے تو اس فلم کو جو آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے 7.4 out to 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے جو کہ ایک بلوگ وستڈ کی ریٹنگ مانی جاتی ہے اور وہ اس فلم کو آرڈینس کے طرف سے بھی کافی بڑیا ریسپونڈ ملی ہوئی ہے بات کردے اس فلم کی ہندی ریبنگ کی اس فلم جو ہندی ریبنگ کمپلیٹ کروایا ہے گون مائن بینر نے اور اس فلم کی ہندی نے وردن کا ٹیل کا نام رکھے تین جینئیس تو یہ فلم میٹو پر آفیسلی اویلیو ہو چکے تو اگر آپ اس میں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مووی کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر پانچ نمبر پانچ پر فلم آتی ہے آکھنڈا زکر دور اکیس میں ریلیجک فینٹیسی ڈراما ایکشن فلم تھی اس موکلی رول میں سپر سٹر ننڈا موری بالا کرسن این پریا جیسوال اس موکلی سرخاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو سپر سٹر ننڈا موری کلیان کی ایک نیکس لیول کی ایکشن کے ساتھ ایک بہت اچھی فینٹیسی دیکھنا پسند کرتے تو اس فلم کو ڈیفنیلی مس مت کرے گا مور دوستو مووی مست واس فلم ہے یہ فلم آپ کے لیے ون اپ ڈا بیس فلم رہے گی تو فلم کو وچ کریے گا ضرور بات کر اس فلم کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کی تو دوستو اس فلم کو جو آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کی طرف سے سیبن پوائن سیون آفٹو سٹن کی ریٹنگ مل ہوئی ہے تو آپ ایک اندازہ لگا سکتی کہ مووی کی کنٹنٹ کتنی امیزنگ ہو سکتی ہے وہ اس فلم کو آرڈینس کو بھی کافی زیادہ پسند آ رہی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ مووی آپ کو تھیٹرز میں وی سب ٹیل کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی بات کر اس فلم کی ہند ربنگ کی تو بہت ایزل یہ فلم ہندی دب میں آنے والی ہے تو اس کی کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے ان جس ہی اس کی اپ ڈیٹ آ آتی ہے یا پھر ریلیز ڈیٹ تو اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہمارے چل پر اس کی جان کرے مل جائے گی تو ابھی کے لئے اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو آپ تھیٹرز میں جا کر سب ٹیل کے ساتھ واش کر سکتے ہو نمبر چھے نمبر چھے پھر فلم آتی ہے نیز حال زکدور اکیس میں ریلیز جگہ مسٹری سسپنس کرائیم تھریلر فلم تھی اس موکیلیڈ اور نائن تارہ این بومن ڈی بیا اس موکیلیس رغاز میں آپ سب ہی کو د بیسٹ فلم رہے گی اگر آپ کو اس طرح کی زونر والی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو بہت کر اس فلم کی آئیم ڈی بیو ریٹنگ کی طرف سے سکس پین فور آفٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اس وقت کافی بڑی ہے ریٹنگ مانی جاتی ہے وہی اس فلم کو آرڈینس کے طرف سے بھی کافی تگری ریسپون ملی ہوئی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم ہندی یعنی کوئی ایس کوئی ڈب کے ساتھ ہے یہ یوٹیوب پر ان اف افیلی لیول ہے جلدی سے آگر واتس کر لیجئے گا کسی بی ٹائم یہ مووی یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو سکتے تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر ساتھ نمبر ساتھ پر مووی آتی ہے تم تاری زکدہ سولہ میں ریلیزک کومیڈی ڈراما رومنٹک لوی سٹوڈی اسپورٹ ڈراما والے فلم تھی اسموکی لیڈ رول میں نارا روہید ویلانا کیسور این لاتھا ہیگرے اسموکی لیسٹر جو بھی کافی امیزنگ ہے زیادہ تر اس فلم کے ہاں طرف کو ایک بہت زیادہ نیکس لیول کی رومنٹک این کومیڈی دیکھنے کو ملے گی بات کر اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو جی ہاں دوستہ اس فلم کو جو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سکس پین فائیب آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہویا ہے وہ ہی اس فلم کو آورینس کے طرف سے کافی پڑی ہے رسپون ملے ہویا ہے تو جی ہاں دوستہ اگر بات کر اس فلم کی ہندی ربنگ کی تو اس فلم کو ج ہندی ربنگ کمپلیٹ کروا ہے یہ عدیتیا موز پرائیبٹ لیمیٹیڈ نے اور اس فلم کی ہندی رب ورزن کا ٹیل کا نام رکھا ہے مقابلہ تو یہ فلم یوڈیو پر آفیس لے افیلیبل ہو چکی ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر آٹھ نمبر آٹھ پر موی آتی ہے اوپم زکیدہ سولہ میں ریلیز ایک ایکشن کرائیم 3 لیڈ ڈراما فلم تھی اس فلم کی شرکات میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبھی کو سوپر سٹار محمدال کی بہت اچھی کرائیم 3 لر والی فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس فلم کو ریفلی باز کرے گا دوستو مووی کافی امیزنگ فلم ہے بات کر اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ ہے تو اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 7.4 آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہوئی ہے بات کر اس فلم کی ہند ربنگ کے اس فلم کو جو ہند ربنگ کمپلیٹ کروا ہے ایڈوائز ڈیجیٹل پرائیوٹ لیمیٹیڈ نے تو فائنل یہ فلم یوٹیوب پر آفیسلی افیلیول ہو چکے ہیں تو اگر آپ اس من کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس من کو ابھی یوٹیوب پر آفیسلی واش کر سکتے ہو تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر نو نمبر نو پر فلم آتے ہیں بکہ سورا زکی دو آج اٹھرہ میں ریلیزنگ ایکشن کرائیم تھریلر مرڈر میسٹری فلم تھی اسمو کی لیڈ رول میں وی اگر آپ کو فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس من کو دیفلی باز کرے گا اس فلم کے اندر آپ کو کافی زیادہ ماترہ میں ایکشن تھریلر دیکھنے کو ملے گی بات کر اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو جی ہاں دوستہ اس فلم کو جہاں آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 5.6 آفٹوس 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی تھی ہے جو کافی اچھی ریٹنگ مانی جاتی ہے وہی یہ اور وہی اس فلم کو آڈینس کے طرف سے بھی کافی اچھی ریسپونن ملی تھی تو بات کردے اس فلم کی ہندر ربنگ کی تو جی ہاں دوستہ اس فلم مجھے ہندر ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے ابھی سور مووز نیٹورک نے اور اس فلم کو سیم ٹائل کے ساتھ یوٹیوب پر آفیسیل آفیلیبل کیا گیا ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر دس نمبر دس فلم آتی ہے ان آسکر گوز ٹ ایکشن رومنٹک ڈراما لبی سٹوڑی ڈراما فلم تھی اس مو کی لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے تیوینو تھامس ان انو سیتاڑیا اس مو کی لیس رغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والے ان ایکٹر کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کلاکار اس فلم کے اندر آپ کو نظر آئیں گے تو جی ہاں دوستہ اگر ابات کر اس فلم کی جو آئی ایم ڈیو ریٹنگ ہے تو اس فلم کو جو آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے کافی تگڑی ریسپ کافی بڑیا ریسپون ملی تھی تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی ہند ربنگ کی اس فلم کو جو ہند ربنگ کو پرچیس کیا تھا ایسین میڈیا مویز پرائیبٹ لیمیڈیڈ نے ایسین میویز پرائیبٹ لیمیڈیڈیڈ نے اس فلم کی ہند ربنگ کو بھی پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی ہے ساتھ سیات اس فلم کو سنسر سٹیفیکٹ بھی مل چکی ہے یعنی کی یہ فلم ریلیز ہونے کے لیے پوری طرح سے بھی کنفرم ہو چکی ہے تو جی ہاں دوستو یہ تو فلم ریلیز ہونے والی ہیں بہت زل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایسین میڈیا کی یوڈیوب چینل پر تو جیسے اس میں کو کوئی کنفرم ریلیز ڈیٹ آتی ہے یا پھر اس فلم کو چھوٹیا بڑی اپ ڈیٹ تو اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہمار چند پر آپ کو مل جائے گی